سورة الحج کا باغاز ہوگا اس میں تقریباً سیونٹی ایٹ اٹھتر آیات مبارکہ ہیں اور یہ مدنی سورتوں میں سے ہے مدنی سورتوں میں اکثر آپ غلبہ دیکھیں گے ان آیات کا جو احکام سے متعلق ہے اور مکی آیات میں یا مکی سورتوں میں غلبہ آپ دیکھیں گے اکثر اخروی امور کے بارے میں یہ عقائد کا بیان زیادہ ہوگا خصوصاً ان عقائد کا کہ جن کا کفار انکار کیا کرتے تھے جیسے خیامت کا عذاب کے نزول کا بروی خیامت اٹھنے کا حساب و کتاب کا وغیرہ وغیرہ یہ اکثر اس میں بیان ہوتا ہے تو اس میں ضرور نہیں ہے کہ مدنی آیات ہو تو اس میں کوئی اخروی امور کے بارے میں بیان نہ ہو صرف احکام ہی احکام ہو اس لئے میں نے غلبہ کا لفظ بیان کیا کہ اکثر اس میں آیات جو ہوتی ہیں احکام سے متعلق ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلا ایک بہت بڑی چیز ہے تو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی سے ڈرنے کے مطلب اللہ تعالی کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ اس کے ذات کا تصور آئی نہیں سکتا تو جس ذات کا تصور ہی نہیں آسکتا اس کی ذات سے ڈرنا کیسا بلکہ مراد ہے کہ اللہ تعالی کے عزاب سے ڈرو اس کی گریف سے اس کی بے نیازی سے اور اس کے ناراض ہونے سے ڈرو کیونکہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو بعض وقت دولت ایمان بھی صلح فرما لیا کرتا ہے اس لئے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور ڈرنے کا مطلب خال یہ نہیں کہ قلب میں ایک وقتی طور پر خوف محسوس کرنا بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی کے عزاب سے خوف کا تقاضہ ہے اس تقاضے کو پورا کیا جائے اور وہ تقاضہ یہ ہے کہ انسان نیک عمال کو جو عبادات اللہ نے اس پر فرض و واجب کی ہیں انہیں ان کی مکمل شرائط کے ساتھ استقامت کے ساتھ ادا کرنا اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا انہیں مکمل طور پر چھوڑنا ان سے اشتناب کرنا یہ ہے اللہ تعالی کے خوف کا تقاضہ جب تک یہ تقاضہ پورا نہیں ہو رہا تو حقیقتاً آدمی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے بلکہ ڈر اور خوف کی ایک وقتی قیفیت کا غلبہ ہے جو اس کے قلب پر ہو گیا اور جب یہ غلبہ ختم ہوتا ہے تو پھر آدمی بے پرواہی نظر آتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا انہا زلزلہ تساعت شایعون عظیم بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اس اعتبار سے کہ قیامت کا زلزلہ جو قائم ہوگا صرف کفار پر ہوگا مسلمانوں پر نہیں کیونکہ عیسی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال مبارکہ ہو چکا ہوگا تو پھر حضرت موسی علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے آپ کے اولاد بھی ہوگی پھر آپ کا وسال مبارکہ ہوگا تو قوم میں بگاڑ پیدا ہوگا اور لوگ بہت پرستی کی طرف مائل ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں لے گا سب کے سب کافر ہوں گے اور انہی کفار پر قیامت قائم ہوگی اس کے بارے مزید کلام کریں گے لیکن اگرے پرگرام میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين